جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے تو اس ماہمہری سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی صحت کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے ذرا سیلا پروائی آپ کو بھاری پڑھ سکتی ہے تو اپنے ایمیون سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو خاص خیال رکھنا ہے جس کے لیے آپ ہری سبزیاں اور پروٹین سے گھر پور ڈائٹ کو اپنے غزہ میں شامل کریں اور اس مولک بیماری کو دور بھگائیں انہی سب غزاؤں میں مچھلی بھی اپنی جگہ ہائی کوالٹی پروٹین آئرن منڈرل سے بھرپور ہے ٹھنڈ کے موسم میں تو یہ آپ کے جسم کو گرم رکھ کر بہت سی بیماریوں سے دور رکھتی ہے مچھلی جسم کے اندر چربی کو جمنے سے روکتی ہے ساتھ ہی فش آئل کھانے اور روزانہ جسمانی ایکسرسائز کرنے سے آپ کا مٹاپا بھی جلد دور ہو جاتا ہے مچھلی کے اندر موجود اومیگا تھری فیٹی ایسڈ آپ کو فروسٹیٹ اور بریسٹ کینسر جیسے خطرناک مرس سے دور رکھتا ہے دماغ کو درست اور تندرست رکھنے میں اس کا اہم رول ہے اور بچوں اور بڑوں کے لیے دونوں کے لیے ہی یہ بہت ہی فائدے مند ہے اس کے علاوہ یہ چھوٹے بچوں میں ان کی نشو نمہ کے لیے یہ بہت ہی کارامت ثابت ہوتی ہے مچھلی دل کے مریضوں کے لیے بھی اکسیر ہے لو فیٹ ہونے کی وجہ سے کولیسٹرول کو بڑھنے نہیں دیتی ہے دل کے اندر موجود آرٹریز کو مضبوط کرتی ہے ہائی بلڈ پریشر میں بھی فائدے مند ہے مچھلی کے استعمال سے آپ کی سکن اور بال دونوں چمکتے رہتے ہیں سکن اور بال کو ڈرائی نہیں ہونے دیتی ہے ڈپریشن کے مریضوں میں بھی مچھلی کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے بہت سے لوگ اومیگا تھری کیپسول کا استعمال کرتے ہیں لیکن اگر وہی چیز آپ کو تازہ مچھلی میں مل جائے تو کیپسول کی کیا ضرورت ہے اس لیے اپنا علاج غزاؤں سے کریں نہ کہ دواؤں سے تو چلیے اتنا کچھ بتانے کے بعد میں اپنی فش کی ریسپی شروع کرتی ہوں آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے دار لذہ دار چٹ پٹا سا مچھلی کا سالن تو شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا آدھا کلو مچھلی اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے سرکا نمک اور آٹے کے ساتھ مل مل کر دھو لیا ہے میں نے کیا یہ کہ دس منٹ کے لیے اس مچھلی کو ایک چمچ نمک دو تین چمچ آٹا اور چار بڑے چمچ سرکے میں بھگا دیا پھر میں آئی اور اس کو میں نے مل مل کر ساف کر لیا اس کے علاوہ ہمیں چاہیے دو چمچ ادھرک لہسن کا پیسٹ ایک چمچ ہری میرچ کا پیسٹ دو میڈیم سائز کے پیاز لیا میں نے اسے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ایک چمچ پیلی والی سرسوں اور اگر آپ کے پاس سرسوں نہیں ہے تو رائی بھی چلے گا اور آدھا چمچ زیرہ گارنش کے لیے ایک میرچ اس کو میں نے کاٹ لیا ہے اور ایک ٹماٹر لیا بڑا سا میں نے اور اس کے ٹکڑے کر لیا ہے اب ان پیاز ٹماٹر اور سرسوں اور زیرہ کو ہم پیس لیتے ہیں پھر آپ کو دکھائیں گے کچھ پوڑڑڈ مسالوں میں دو چمچ دھنیا پوڑڑر ایک چمچ نمک آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ دے گی میرچ آدھا چمچ گرم مسالہ اور آدھا چمچ ڈال میرچ کا پوڑڑر ایک نیبو دو الائچی دو لاؤنگ اور ایک چوٹھائی چمچ آپ میتھی دانا اور ایک چمچ کسوری میتھی سب سے پہلے ہم ایک مکسی کا پوٹ لیں گے اس میں ہم اپنی پیاز کو ڈالیں گے ٹماٹر کو ڈال دیں گے اور سرسوں اور زیرہ اس کو ڈال کر کے بہت ہی باریک سا پیسٹ بنا لیں گے دیکھئے ہمارا پیسٹ بن کر تیار ہے اس کو میں نے بہت ہی باریک پیسا ہے اور اس میں پیستے وقت تھوڑا سا پانی کا بھی استعمال کیا ہے چلیے تو پھر بنانا شروع کرتے ہیں میں نے ایک کڑھائی لی اس میں میں نے سرسوں کا تیل ڈالا کیونکہ مچھلی ہمیشہ سرسوں کے تیل میں ہی اچھی بنتی ہے تو سرسوں کے تیل کی رو اس smell کو ختم کرنے یہ کیلئے میں نے تیل کو بہت اچھی طرح سے پکا لیا ہے اور اب ہم اپنی ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر دو الائچی دو لانک اور یہ آرڈس دانی میتھی کے اس میں ڈال دوں گے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد آرڈس ایڈرک میسے دالیں اس کے بعد ملی یہ گریم چلی سیز ریس کے اندر ڈال دیں اور اس کو تو اچھی طرح سے یہ تک کہ اس کی رائے سمیل ختمنا ہو جائے لہسن ادرک کی بھونیں گے لہسن ادرک بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب اس وقت اب ہم اس کے اندر ڈیسٹ ہم نے بنایا تھا چماتر اور سرسون گھیرا پیاس اس کو ڈال دیں گے اور خوب اچھی طرح سے اس کی پھر سے بھونائی کریں گے اور ساتھ میں ہی یہ پودرد مسائلیں ڈیس کے اندر شامل کریں گے یہ ہو گیا نمک یہ ہوگیا نمک یہ ہوگیا نمک یہ ہوگیا نمک یہ ہوگیا نمک الڈی ڈےگی میچ پورڈر نال میچ پورڈر اور دھنیا پورڈر گرم مسائلوں کو بچا لیں گے یہ بعد میں ڈال جائے گا ڈال اب ان مسائلوں کو بہت ہی اچھی طرح سے میڈیوم پلیم پر ہم بھونیں گے جب تک کہ یہ اوچھے سے تیل نہ چھوٹ دیں جب تک ہمارا مسائلہ بھون رہا ہے اتنی دیر میں ہم اپنی فش کو میرینیٹ کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم جو ایک نیبو لیا تھا اس میں سے آدھے نیبو کو ہم فش کی اوپر ڈال دیں گے موسیقی موسیقی ایک چوتھائی چمچ جو ہے مینے دیگی میرچ کر لیا ہے ایک چوتھائی چمچ حلدی پارڈر ایک چوتھائی چمچ آدھا چمچ چاٹ مسائلہ ادھا چمچ اب ہم اس کو بہت اچھی طرح سے دونوں سائٹ سے اس مسائلے کو پلٹ پلٹ کر کے لگا لیں گے اب آپ سوچیں گے کہ اس مہرینیشن کی کیا ضرورت تھی تو میں نے صرف اس لیے کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مچھلی اندر سے پھیکی پھیکی نکلتی ہے جو کہ اچھی نہیں لگتی تو جب میں نے اس میں نیبو ڈالا اور میرچ ڈالی اور چاٹ مسالہ ڈالا تو یہ مسالہ جو ہے اس کے اندر تک پہنچ جائے گا اور جب ہم اسے کھائیں گے تو ہمیں اندر تک نمکین اور اچھی لگے گی کھانے میں دیکھ لیتے ہمارے مسالے نے بہت اچھے سے تیل چھوڑ دیا ہے اور یہ بہت ہی اچھی طرح سے گھون چکا ہے اب ہم اس وقت اس مہرینیٹڈ فش کو جس کو رکھے ہوئے 5-10 منٹ ہو چکے ہیں اس کے اندر ڈال دیں گے 12-15 بٹ اس پر آنے پر آپ اس پر چک کر دے جیجیے کیونکہ یہ مچھلی چٹ پٹی ہی اچھی لگتی ہے اگر کچھ کم لگے آپ کے حساب سے میچ نمک تو آپ اس وقت شامل کر سکتے ہیں اب اس کو بلکل لو فلم پر بہت تھوڑا سا پانی ڈال کر لگ بھگا دی گلاس کیونکہ اسے چاولوں سے کھایا جائے گا تو زیادہ پتلا ہوگا تو پھر اچھا نہیں لگے گا اب ہم اس کو ڈھیک کر میڈیم فلم پر دس منٹ تک پکائیں گے چلیے دیکھ لیتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں کہ مچھلی کے کیا حال ہیں یہ بہت اچھی طرح سے پک چکی ہے اب اس وقت اب ہم اس کے اوپر گرم مسالہ اور کسوری میں تھی ہری مرچ ڈال دیں گے اور بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے اس کو چلیے گھوما دیں گے تاکہ سارے مسالے میں کسوری میتھی اور گرم مسالہ اچھے سے مکس ہو جائیں گے اب آپ اس کو کور کر دیں اور اپنے فلم کو بند کر دیں گے چلیے تو اب اس مزے دار مچھلی کے سالن کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ہے ہی ہی ہ موسیقی موسیقی اب اس کو تھوڑا ہری مرچوں سے گارنش کر لیں گے موسیقی لیجئے تیار ہے مزے دار مچھلی کا سالم گرم گرم چاولوں سے اس کا مزہ دیں جائیں جلدی بنائیں اور مجھے فیڈبیک دیں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی موسیقی 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 موسیقی